پورے ملک میں بجلی بند، واقعی تکھنیکی خرابی یا وجہ کو چھوڑ حقیقت کیا ہے جانیے آج صبح سے پورے پاکستان میں بجلی بند ہے گوہ کے حکومت کا کہنا ہے کہ یہ تکھنیکی خرابی کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن حقیقت اس سے بڑا اس ہے وزیرہ توانائی خورم دستگیر کا دعویٰ ہے کہ والٹر کیف الیکٹریشن کی وجہ سے بجلی بند ہوئی ہے یہ کوئی بڑا بریکڈاؤن نہیں ہے تاہم بحالی میں بڑا گھنٹے تک کا وقت لگ سکتا ہے آپ کو بجلی کی بندش کی حقیقت بتانے سے پہلے یہ بھی بتاتے چلیں افتار اتوار کے روز دو دن افتلاعات کے بعد آج پیچھ کے روز صبح سے کاروبار اور دیگر سرگرمیت بری طرح متاثر ہوئی ہیں کسی کے فون کی چارجنگ ختم ہو چکی ہے تو کس کوئی انٹرنیٹ سے محروم ہے آن لائن کاروبار کرنے والے کا کام صبح سے تھپ ہے ایسے پہلی بار نہیں ہوا ہاتھ چند ماہ بعد پاکستان میں ایسی صورتہ دیکھنے میں ملتی ہے میڈیا ذرائقہ کہنا ہے کہ بریگڈوم بجلی کی پیداوار انتہائی کام ہونے کی باعث ہوا آج صبح سے بجلی کی پیداوار سات ہزار میگا وارڈ سے بھی کام تھی اور بجلی کا شارٹ فارٹ شہ ہزار میگا وارڈ تک تھا پین بجلی پیداوار میں نبی فیصد کمی واقع ہوئی جبکہ تھرمہ بجلی کی پیداوار ستر فیصد کمی تھی بادہ سے زائد پاور پلانٹ فنی خرابیوں کی باعث بند ہے قدو جام شورو مظفرگار کے پاور پلانٹ بند پڑے ہیں نو سن اتر میگا وارڈ نیلم جیلن صبح آٹھ ماہ سے فنی خرابیوں کی باعث بند ہے ندی پور حویلی بھاور شاہ بکی پاور پلانٹ تیس فیصد بجلی پیدا کر رہے ہیں لیکن ان پاور پلانٹ کو انتن کی کمی کا سامنا ہے قائدہ دنسولر پلانٹ سے بجلی کی پیداوار نہ ہونے کے برابر ہے آج صبح پلی کی گیر متوازن لوڈ شہرنگ کی وجہ سے جنوبی حصے میں ترمال پلانٹ بند ہوئے میڈیا ذراعہ کے مطابق حکومت کے پیزر مبادلہ کے زخائر کام ہونے کی وجہ سے تیر کی امپورٹ میں متاثر ہو رہے ہیں فیول کے کچھ ڈرامدی آرڈر منسوق بھی ہو چکے ہیں ملک میں ڈیزر آف اکٹرول کے چند دن کے زخائر ہیں لسی کا مسئلہ حال نہ ہونے میں فیول کا بیڑان پیش آ سکتا ہے جو پاکستان میں سی لنکہ سے بھی بتر حالات پیش کر سکتا ہے